جی ناظرین ویلکم بیک یہ آپ نے دیکھا غزالی ایڈوکیشن پرس کا پیکج اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان یہاں پر مجھوڑ ہیں ندیم بٹساپ جو کے ریجنل ڈریکٹر ہیں دارے ریکم سکول اسلام آباد تو ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور اپنے سیونڈ میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور سر ہم آپ سے بھی جانا چاہیں گے بھی آپ نے وقا سنجل جا فی سب کو سنا اور آج کی ایبینٹ کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز پلان ہوئی اس کے حوالے سے کچھ پتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ میں آپ سب کا بہت شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور آج اتنے خوبصورت ایونٹ میں میں نے شرکت کیا لیکن جانئے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہمیشہ کی طرح دیل ایڈرڈن سکول چاک شہداد یہ جو گروپ سکول ہے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت زبردست قسم کی کامشے کرتے ہیں چاہے وہ تعلیمی میدان ہو چاہے وہ باقی کوئی دوسری عوامل ہو اس معاشرے کو ڈیبلپ کرنے کے لیے اور یہاں پر اچھے کام کرنے میں ان کا ثانی نہیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس کاجر عظیم عطا کرے جی یہ جو آج کا ایونٹ ہے اس میں تو میں دیکھ کر میں انگشت بدندار ایڈیال کے جناب اتنا خوبصورت انداز میں یعنی کہ ویسٹ میٹیریل سے اتنی زبردست چیزیں سمٹنگ آؤٹ اف نتنگ تو یہ تو بہت زبردست ہے ٹیچرز کا اس میں بہت کمال ہے بچوں نے جو بھی ہلپ کی ہوگی اپنی اپنی جگہ پر اپنی ٹیچرز کی بھی ہلپ کی ہوگی اور انہوں نے یہ سارا کچھ بنایا بہت زبردست ہے اور بلخصوص میں آپ کو اس بات کا کریڈٹ دوں گا پورے انتظامیوں کو بھی کہ جنہوں نے اس اچھے ایونٹ کو منصور کیا غزاری ایڈوکیشن ٹرست کے ساتھ غزاری ایڈوکیشن ٹرست جیسا کہ وقاہ صاحب نے بھی بتایا اور یہاں ظاہر ہے ہر کسی کو معلوم بھی ہے اس بارے میں کہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں آرفن چیڈرن جو ہے وہ براٹ اپ ہوتے ہیں ان کی ایڈوکیشن ان کے باقی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں خالی تعلیم نہیں بلکہ ان کے باقی زندگی گزارنے کے جو باقی ایسپیکٹس ہیں وہ بھی الحمدللہ اس میں غزاری ایڈوکیشن ٹرست اس کو دیکھ رہا ہے جی ہاں جیسا کہ وقاہ صاحب نے بتایا کہ تقریباً ڈھائی کروڑ دیا قریب بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں ہمیں بہت افسوس ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں سیریزلی سوچنا چاہیے ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں میں اپنے آف سپرنگ سے اپنے بیٹے بیٹی سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں تو ذرا سی کوئی تقریب ہو ہم جناب بلکل سبر نہیں کر سکتے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ جہاں سے مزی ہو زمین اور آسمان ایک کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی خواہشات کو ان کی تقریل کرنے کے لئے ہم کچھ بھی کرتے ہیں خواتینوں حضرات دیکھئے یہ بچے میرے بچے ہیں یہ بچے آپ کے بچے ہیں اور یہ بچے ہم سب کے بچے ہیں ہاں ان کو بھی اس معاشرے میں جینے کا حق ہے ہاں ان کو بھی اس معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے جی ہاں یہ بھی ہماری ہی سوسائیٹی کا ایک حصہ ہے میرے جسم کے مختلف یہ آرڈنز ہیں تو مجھے ان کے لئے کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر کیا کرنا چاہیے جیسا کہ پندرہ ہزار پہ پندرہ ہزار پہ کچھ بھی نہیں ہے ایک بچے کی ایجوکیشن کے جو ہیں تخرجات ہم پندرہ ہزار روپے ہو سکتا ہے کہ جاتے ہیں اور کھانا کھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس لنچ اور ڈینر کے ساتھ تو آپ دیکھئے کہ وہ اگر پندرہ ہزار روپے ہمارے کسی یتیم بچے کسی ڈیزرونگ سٹوڈنٹ کو مل جاتے ہیں تو اس کی زندگی سمر سکتی ہے اس کا کل میرے بچوں کی طرح روشن ہو سکتا ہے اس کی حسنفیں اس کی خواہشیں آپ ان کو عملی جمع پہنا سکتے ہیں ان کے خواب کو آپ شردندہ تعبیر کر سکتے ہیں تو دیکھئے اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم سے اللہ سبحانہ تعالی کوئی اچھا کام لے لیں ہماری زندگی میں کوئی زندگی کا پتہ نہیں ہے لمحے کی بات آئے کہ یہاں سے ہم نے حال سے ماضی ہو جانا اور حال سے ماضی ہونے میں اگر ایک لمحہ لگتا ہے اللہ نے وہ لمحہ مجھے دیا اور آپ کو دیا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو صدقائے جاریہ ہو جو میری اور آپ کی آخرت کو سمارنے کا ذریعہ بن سکے تو آپ لوگوں کی کاوش تو کمنڈبل ہے آپ لوگوں کے لئے تو بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں جو کہ یعنی کہ یہاں پر بیان کرنا میرے خیال میں سورج کو چراغ دکھانے کے مطرح دیتا ہے جو جی آپ کی کاوش ہے اب اس کاوش کو عملی جمع کس نے پہنانا ہے میں نے آپ نے اور ہم سب نے مل کر آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے دست و بازو بنیے ان کے ساتھ چلیے ان کے کندے سے کندہ ملائیے ان کو مدد کیجئے ان کے ہیلپ کیجئے اور اپنے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ اتنا زیادہ خرچ بھی کر دیتے ہیں تو وہ جو خرچ ہے وہ کسی ایک اچھے کام کی طرف ہے اچھے کاؤز کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی کامجاب ترین انسان بنیں گے اور اس کا صلاح آخرت میں بھی دلے گا پچھ سب میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا ایسا پبلک سپیکر کہ جو لوگوں کے سوالات ہیں جس کے اندین صاحب نے بہت اچھے تیکیس اس کو روشنی ڈالی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں پیس زیادہ ہیں یا سسٹم کی خرابی ہے تو پھر یا تو حال یہ ہے کہ پچھوں کو پڑھائیں نہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید والدائن کچھ زیادہ نیگٹیب ہو گئے ہیں شاید کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سسٹم کی خرابی ہو گئے لیکن سب سسٹم بھی خراب نہیں ہو سکتے کیونکہ آج بھی اچھے جج بھی موجود ہیں آج اچھے وقیب بھی موجود ہیں ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو ہمارے پیٹمنٹ کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی نے کسی ادارے سے پڑھ کے آ رہے ہیں جو ان کو ایک اچھا انسان بننے میں بڑا انسان بننے میں ان کی حل کر رہے ہیں لیکن دوسرا اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو والدائن کچھ سیزوں جو پر ایسے بچوں کو پر خرج کر دیتے ہیں کہ شاید وہ بچوں کا کریکٹر بگا رہی ہوں آج کل سوچین بیڈیا کی کافزاری چیز ہیں بچوں کو موبائل فون پروائید کر دینا اور کافزاری چیز ہیں لیکن جہاں پر ایجوکیشن کی بات آتی ہے فیس کی بات آتی ہے وہاں پر چھوڑا سا جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں وہ سسٹم کی خرابی کہتے ہیں تو مجھے ابھی اس کی تو روشنی ڈالی ہے کیا آیا یہ واقعی سسٹم کی خرابی ہے یا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے یا پیرنس کو آپ کی سر سے گائٹ کرنا چاہتے ہیں جی اکاش سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ تعلیم کے اوپر خرچ کیا ہوا ایک سنگل پینی یا آپ کی بہت بڑی ویلت آپ مت سمجھئے کہ وہ ضائع چلی رہی کسی نے گریب کر لی کسی نے وہ آپ سے چھین لی آپ سے ہڑپ کر لی ایسا نہیں جیسا کہ وقع صاحب نے بھی اس سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تعلیم وہ انبول توفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا دیکھئے معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے افراد جب تک سوشلائز نہیں ہوں گے سیویلائز نہیں ہوں گے معاشرہ تشکیل نہیں ہوں گے اور اچھے معاشروں کو سیویلائز معاشروں کو لینے کے لیے ان میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تعلیم کی آگھائی تعلیم کی روشنی سے اپنے آپ کو روشناس کروانا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا صحت کو دینا اور باقی تمام ضروریات زندگی کو باہم پہچانا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے طور پر کیا کرتا ہوں میرا کانٹیبیشن ایک معاشرے کو بنانے کی بھی کیا ہے ایک سوسائٹی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے میں کتنا ایفیکٹیو ہوں میں کتنا پرو ایکٹیو ہوں تو تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا زیور ہے کہ جو ہر کسی کو ہر وقت میں درکار ہے اس کے اوپر خرچ کیا گیا اب معاملہ یہ ہے کہ سکولز کی ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ ایجوکیشن کیوں آئی اگر ریاست اپنی ذمہ داری کو پوری کرتی تو یہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ کیوں پلکتے یہ کیوں یہاں تک آ جاتے اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اور میں اس کا دوشی خالی حکومت کو بھی نہیں ٹھہراتا ہر انسان کا ذاتی طور پر انڈیویجویل بھی کچھ کردار ہے وہ اپنے کردار سے ہر وقت انحراف کرتا ہے ہر وقت وہ چشم پوشی کرتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے تو اگر ایسا کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ معاشرے کس طرح سے ترقی کر پائیں گے کس طرح سے یہ تعلیمی ضروریات کو پورا کر پائیں گے جی ہاں سکولز پرائیویٹ سکولز جہاں اپنی محدود وسائل کے اندر رہ کر اتنا کچھ کرتے ہیں یہ دیکھئے ذرا کہ اتنا نائس بلینڈ آف ایجوکیشن اسلامی اور آپ کے فارمل ایجوکیشن ایک اتارہ جو ہے وہ داری رکم جہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ لوگ عصہ بنیں عصہ آپ نے خود فیل کیا ہوگا کہ ایک اسلامی ایجوکیشن جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایک مدرسے کا کام ہے بھئی یہ مسجد کا کام ہے نہیں یہ کام ہم جیسے اگر دیکھا فارمل ایجوکیشن میں اگر ہم اپنا نام کمارے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیسر تعلیم جو دینی تعلیم کی طرف بھی ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے الحمدللہ سبح الحمدللہ داری رکم سکول نے ایک ایسا انیشیٹیب لیا ہے کہ جس میں جہاں آپ کا بچہ دیکھ رہے ہیں میں نے بچوں کو دیکھا یہاں سائنس کے مورڈرز بنا رہے ہیں میں نے بچوں کو دیکھا وہاں پر ڈیفرنٹ چیزوں کا نا وہ ہرڈ کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے لینڈ کو بہت اچھی طرح سے ڈسکرائب کیا ہے اچھا ظاہر ہے یہ سائنسز ہیں اور سائنسز کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے بچے قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں وہاں پر یہ فارمولی جوکیشن میں بھی ماشاءاللہ بہت قدار ادا کر رہے ہیں اور یہی بچے ہمارے کل کے سائنسدان بنیں گے یہی بچے ہمارے کل کے داکٹرز بنیں گے یہی بچے ہمارے کل کے علماء بھی بنیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی تعلیم اصری تعلیم جو ہے وہ ہماری دینی تعلیم سے الگ نہیں ہے اس کو الگ نہ کیا جائے تو اس کے لیے الحمدللہ یہ جو ادارے اپنا کنٹرپورٹ کر رہے ہیں دار ایٹم سکول جائے پاکستان میں تقریبا سات سو سے زائر برانچز کے ساتھ چل رہا ہے تو اس میں ان کا ایک کردار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے پلتا بھولتا رکھے اور ڈھیر ساری ترکھیاں دیں باقی ہے کہ کسی کے اوپر یہ کہہ دینا کہ انہوں نے وہ ادارے لوٹتے ہیں آپ بچوں کو اتنے جیسا آکاشہ صاحب نے بھی اس پر توجہ منقوض کروائی ہے کہ بھئی کتنے لیپ ٹاپ کتنی چیزیں آپ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں ان کو ایسے ٹوائز لے کر دیتے ہیں ایسی ایسی فیسلٹیز دیتے ہیں کہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی ہی لمحے اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں کہیں اتنا کچھ ماں خارج ہو رہا ہے وہاں کی تعلیم کے اوپر اور وہ تعلیم جو ہے وہ کبھی بھی تعلیم کے اوپر لگایا گیا ایک سنگل پینی بھی جو ہے وہ ضائع گیا شکریہ ندین برد صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اسی اس کے پروشنی ڈالی آپ سے کچھ ہی دے ہمارے سب ایک اور حیمان موجود ہوں گی یہاں پہ لیکنے ہم نے چھوٹا سکتے ہیں